بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ریڈ لسٹ کے حوالے سے ایک نئی نیوز آ گئی ہے کہ ہیترو ائرپورٹ جو ہے وہ ایک آپ کے لیے بڑا اعلان اس نے کر دیا ہے کونسا ایسا اعلان ہے مکمل ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں اس تمام لوگوں میں ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائی کریں دوستو ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے ریڈ لسٹ میں شامل کیے گئے ممالک سے برطانی پہنچنے والے مساوروں کے لیے ہیترو ائرپورٹ پر ایک عل زیادہ ٹرمینل قائم کر دیا گیا ہے اب ریڈ لسٹ ممالک سے برائے راست پروازوں سے آنے والے مسافروں کو ٹرمینل تھری سے گزار جائے گا ہیترو ائرپورٹ کے کام کا کہنا ہے کہ عوام کا تحافظ اور کرونا کی نئی قسم کے خطرات کو کام کرنے کی ترجیحات میں شامل ہے تینٹالیس ممالک یعنی فوٹی تری کنٹری برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں شامل ہے لیکن بھارہ سمیت ان میں سے صرف چند ہی کو برائے راست پروازوں کی اجازت دی ہے ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے صرف برطانیہ اور آئلینڈ کے بچندوں کو سفر کی اجازت ابھی تک ملی ہے گزشتہ داز روز کے دوران ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کے خواہ وہ برائے راست پروازوں سے آئے ہوں یا کسی اور مل سے برطانیہ پہنچے ہوں دس رات کرنٹینہ میں ہوتل میں قیام کے لیے ادائیگی کرنا لازمی ہے اس بات پر تشویش کے ازار کیا جا رہا ہے کہ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والے مسافر امیگریشن حال میں جہاں انہیں بعض وقت کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے دوسرے مسافروں میں مل جاتے ہیں اور ہیترو ائرپورٹ کے ایک ترجمان نے بتایا کہ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے مستقبل میں برطانیہ آمد ایک معمول کی بات ہو گئی ہے کیونکہ ان ممالک میں بھی لوگوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے اس حقیقت کا سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ہیترو پر ایک اور علاقہ سہولت کا انتظام کیا ہے جو خاتون ترجمان نے بتایا ہے کہ ایک علاقہ سہولت کا انتظام کرنا ایک چیلنج سے کام نہیں ہے ہیترو ائرپورٹ کا کہنا ہے کہ اس سہولت کے بعد بارڈر فورس کو بھی اپنی ذمہ داریاں موسط طور پر انجام دینا ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی گرین لسٹ میں شامل امائے سے مسافروں کی آمند میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ریڈ لسٹ کے مجودہ نظام ابھی بہت عرصے تک چلے گا جس میں کرونا کا لازمی ٹیسٹ ہونا اور فیس ماس کا لازمی استعمال ہے سماجی فاصلہ ایک دوسرے سہلیت کی بات بات صافائی کا انتظام اور امیگریشن حال میں ہوا کیامد و رف کا بہتر نظام شامل ہے ہیترو ائرپورٹ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ممکن ہوا ٹرمینل فور بھی مسافروں کے لیے کھول دیا جائے گا حکومت کے ترجمان نکاح عوام کی صحت کا دعفظ حکومت کی حکومت عملی ہے جس کے لیے بارڈر پر اضافہ انتظامات کی گئے تھا کہ نئے وارس کی آمد اور پھیلنے کے مکانات کم ہوں اب جبکہ بین الاقوامی ٹرائول سیفٹی دوبارہ کھول رہے ہیں بارڈر پر سو سے زیادہ چیکنگ یقینی بنائیں گے اور ہیترو ائرپورٹ پر قائم نئے ٹرمینل سے مسافر ممکنہ تک جلدہ جلد باحفاظت پہنچ سکیں گے انہوں نے کہا کہ ہم سہولت پروسیسنگ کے لیے اپنی ای آئی گیٹ کو اپگریڈ کرنے کا پروگرام میں بھی جاری ہے بارڈر فوکس کی طرح انتظام میں تمام ممکنہ اقدامات کریں گے تو یہ تھی جناب ہیترو ائرپورٹ سے ریڈ لسٹ ممالک حوالے سے نئی نیوز مزید نیوز کیلئے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ ساتھ اب تک کیسے دوستو دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ